آدھاب ناظرین نیوز انسائیڈر 24-7 کی آواز آپ کے روبرو میزبان حاضر سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر ابانات یاترہ دوہزار چوبیس کا پہلا جتھا سیکیر کے حصار کے درمیان جمعہ کو پہنچا سرنگر یاترہ کا جگہ جگہ پر گیر معمولی خیر مقدم زلہ ترکیاتی کمیشنر سرنگر تھی چشمہ بر رہا آج سے اس یاترہ دوہزار چوبیس بازائی پتہ طور پر ہوگی شروع انتاغ میں زلہ ترکیاتی کمیشنر انتاغ اور اسس پی انتاغ آئی پی ایس سندیپ چکرورتی نے یاتریوں کو گلدستے کے پیش کر کے کیا خیر مقدم بوری قدل سرنگر میں آتش زدگی سے متاثرہ خاندانوں کی عوام کری برپور مالی معونت میروائز مولوی عمر فاروق جمعہ کے خطبے کے دوران عوام سے کی درد مندانہ اپیر جمعہ کشمیر آب پولیس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ماند تلوار ہے ڈریکٹر جنرل آب پولیس رخشمی رنجن سوین کا بیان زلطر کیاتی کمیشنر سرنگر نے ایس کے آئی سی سرنگر میں عوامی انجمنوں کی ساتھ خصوصی بات چیت کا کیا احتمام ایل جی منوچرہ نے امنہ تیارپلا اور محرم الحرام کے جلوسوں کے حوالے سے سیول سوسائٹی کے ذمہ داران سے کیا ینگ سٹار مارشل اکاڈمی لولاب کے پانچ کھلاری نے بینل اکوامی سطح پر نیپال میں پانچ گولڈ میڈل کے حاصل ارسلان نبی بیگ کی محنت لائی رنگ ماجد بشیر کے والدین کا صرف فخر سے بلند مذہبی آزادی پر امریکی ریپورٹ پر بہرت خفا وزار کے خارجہ نے ریپورٹ کو دیا داس صبح پر مبنی کرا اور لوگ صبح میں نیٹ معاملے پر اپوشن کا ہنگامہ سپیکر نے کاروائی پیر تک کی ملتوی اور اب انہیں خبروں کی تفصیل شریع ابنا جی سالانہ یاترہ کا پہلا جتھا جمعہ کے روز سرنگر پہنچ گیا ہے جہاں پر پنتھا چوک بیس کے پہ زلہ ترکیاتی کمیشنر سرنگر نے پولیس انتظامیہ کے حمراہ گل دستوں کے ساتھ ان کا والہانہ انداز میں خیر مقدم کیا ہے اس موقع پر میڈیا نمائن سے بات کرتے ہوئے زلہ ترکیاتی کمیشنر سرنگر نے کہا کہ پوری زلہ انتظامیہ یاتروں کی خاطرداری کے لئے وقف ہے اور ہر سال کی طرح امسال بھی امرنات یاتروں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ انہیں ہر طرح کی سولیات بہم رکھنے کے لئے وستی کشمیر سے جنوبی کشمیر وستی کشمیر سے لے کر جنوبی کشمیر تک کے انتظامیہ متحرک ہے پیش سرنگر سے ہمارے نمائندے کی یہ ریپورٹ آپ جانتے ہیں کہ کل سے شریعہ منہ چی یاترہ شروع ہونے والی ہے اور آج ہم نے پہلا بیچ ریسیو کر لیا شرنگر میں ہے ابھی ہم پانتھا چوک میں ہیں اور پوری تیاریاں ہماری طرف سے ڈسٹرک کی طرف سے ہو چکی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پورا پورا جو ٹرینزٹ کیمپ ہے اس میں پانچ زار کی کیپیسٹی ہے اور ان کو کمفرٹیبول سٹے رہنے کے لئے ہم نے پوری تیاریاں کیے چاہیے رہنے کا انزام ہو پانی کا انزام ہو کھانے کا انزام ہو تو اس کو پورا ان کا جو پلگرمیج ہے ان کا جو یہ یہاں سپرچول وزٹ ہے وہ ہمیں برقرار رکھنا ہے جیسے پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں کشویر اس چیز کے لئے مانا جاتا ہے یہاں پر جو پورا جو لوگ ہیں کشویر کے اور شرنگر کے اسپر وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم یہاں پر اسی کے لئے آئے تھے جو پہلا بیچ آیا تھا ان کو ویلکم کرنے کے لئے اور ان کو یہ بتانے کے لئے کہ پوری ٹیم لگی ہوئے چاہے سیول سوسائیٹی ہو لوگ ہو ہر ایڈمیسٹیشن ہو وی آل آر کمیٹیڈ تو دیر کمفرٹیبل سٹے اور اس کا پورا خیال رکھا جائے گا بہت بہت شکریہ زلہ انتناگ میں شریعہ امنات جی یاتریوں کے پہلے کافلے کا منفرد انداز میں خیر مقدم کیا گیا ہے زلہ ترکیاتی کمیشنر انتناگ اور اس اس پی انتناگ آئی پی ایس سندیپ چکرورتی نے یاتریوں کو گل دستے پیش کیے اور انہیں فونوں کے ہار پہنائے امنات جی یاتری بم بم بولے اور ہر ہر مہدیو کے نعرے بلند کر رہے تھے یاتریوں کے استقبال کے لئے پولیس اور سوال انضامے کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی چشم بر رہا تھے واجہ رہے آج سے حضرت طور پر شریعہ امنات جی سالانہ یاترہ دوہزار چوبیس شروع ہو رہی ہے جس کے لئے حکومت نے پہلے ہی سیکیورٹی کے زبردست بندبست کیے ہیں میروائز اموروی عمر فاروق نے جمعہ کے روز تاریخی جامعہ مسجد نوہٹہ سرنگر میں جمعہ کا خدوا دیا اپنے خدبے کے توران میروائز نے بہری قدل سرنگر میں آگ کے ہولناک وارداد پر اپسو اس کا اظہار کیا اور انہیں کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہے دیگر قدیم آستانوں اور امام باڑوں کی کمیٹی پر بھی یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے ثانیہات کو روکنے کے لئے احتیاطی تدابیر بہم رکھے میروائز ملوی عمر فاروق نے عوام سے بہری قدل سرنگر میں آگ متاشروں کی بھرپور مالی معاونت کی اپیل کی ہے پیش سرنگر سے ہمارے نمائندے کی ریپورٹ شکر و احسان کہ کہاں جنی نقصان گو ملی نقصان گو بہرحال اللہ تعالیٰ شدنو بول سو سو جبی بشاہ مگر کئی چیز سے اس پر فرض بنا کئی سو شو کیا وجوہ حاج بہرحال اس حکومی ونیت کے ونیت گو وجہ فوشن کی کیا جسی ان قسم مکالات معاملات گسان آج کسی پور تحقیقین کرنے بیشو سال خدیت اہم کی باریہ نار نار چھے بوشو کی ایچہ الحمدللہ ایسے مساجد آستان امام بار باریہ فران سٹرکچر چھے تاریخی سٹرکچر چھے آرکیٹیکچر چھو یہ من چھے ایسے سالی ذمہ دیری کی من کروش رہن چھے تین خطر ضروری کی اشو اخ یمتی کمیٹی آسان مجددن ہز امام بارن ہز آستان ہز تیمن پلی فوراں سے پیش تر فائر ریو کرو یعنی تیچ من کمیٹی حرکتہ سمجھ انگی ام پر بچھون کی آپ اچھا انتظام ام پر بچھون کی فائر ہائیڈنٹ یہ ماہ سان چھے تچھا آپ الحمدللہ اس اس اوترین میٹنگ اوقاف اس سکر پانی جائے ریو کی آپ معامل طلاب شویا باقی ام پوائنٹ شام اچھا آپ فگان خاصت اگر کان چس چیز آش گیا دم فائر بگیڑ گے سبات فائر ہائیڈنٹ مزگی سے آب آسو مگر ام خلطشی کمیٹین پر تھی ضم دیلی اس حکون خیلی یہ حکومت اس پر تریوت کی اچھا اچھا اچھنپان اچھکور اوتر مشور کی انشاءاللہ اقدام آت تلویس کی آبو کسی آسو چوت کا سلسلہ خاص کر ہمزن فائر ایکسٹنگوشر شاہ آسان تو بیشتر و مسجد المشن کی ماہ آسان شاہید کی یہ بنایو لائزی نہیں جمہ کشمیر آب پولیس کو دشتگردی کے خلاف جنگ میں ایک تلوار بتاتے ہوئے پلیٹر جنرل آب پولیس آر آر سوئے نے جمعہ کو کہا کہ پولیس کے بغیر دشتگردی کے محلیاتی نظام کے خلاف کوئی جنگ نہیں جیت سکتی ہے مرکز کے زیر انظام علاقے میں حالیہ دشتگردان حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈی جی پی نے کہا کہ دشتگرد نہ تو پولیس کی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں اور نہیں اس کے عظم کو کم کر سکتے ہیں انہوں نے یہ تفسرہ نو سپیشل پولیس افسران کو کونسٹیبل کے عہدے پر ایرگولائز کرنے کے لئے منعقیدہ ایک تقریب میں کیا انہوں نے کٹوہ جلاکی ہرہ رگر سرہدی پٹی میں دو دشتگردوں کو مار گرانے میں ان کا تعاون ان کے تعاون کو تسلیم کیا جمہ کشمیر ایوٹی کے لیپنن گورنر منوی شنہ نے جمعہ کے روز اس کے آئیسی سرنگر میں محرم اور شریعہ بنات جی یاترہ کو لے کر سیول سوسائٹی کے ذمہ داران سے تبدلے خیال کیا اس پروگرام کا احتمام زلہ ترکیتی کمیشنر سرنگر کی نگرانی میں کیا گیا بات چیت کے دوران یاترہ اور محرم حرام سے متعلق ادزاوات پر توجہ مرکوز رہی ینگ سٹار مارشل آٹ اکاڈمی مہدان پورا لولاب میں زیر تربیہ پانچ کھلاڑیوں نے انٹرنیشنل سطح پر اپنی دکھا کر پانچ گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں نیپال میں منقیدہ مارشل آٹ چمپینشپ میں ماجد بشیر ساکینہ گاغل لولاب اور ارسلان نبی ساکینہ واورہ آیان آسف عمر ریاض اور صدب زمیر نے مارشل آٹ میں گولڈ میڈل حاصل کر کے اپنے ملک کے ساتھ ساتھ یوٹی جمہ کشمیر اور خصوصا سرحید زلہ کوپارہ کا نام روشن کیا ہے ینگ سٹار مارشل اکاڈمی کے کوچ ارسلان نبی بیگ نے کہا کہ ان کی مہنت رنگلائی ہے اور مذکورہ اکاڈمی میں زیر تربیہ طلبہ نے ملک کا نام روشن کر کے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کیا ہے اور انہوں نے آرمی گوڈویل سکول کروسن لولاب کے اساتذہ اور انجین آرمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی آرمی کی طرف سے انہیں برپور تعاون ملا ہے جس کی وجہ سے انہیں آج مقام حاصل ہوا ہے تاہم انہوں نے زلہ انتظامیہ کو پڑا اور یوٹ سرس اینڈ سپورٹس سے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی طرف سے انہیں کوئی خاصتاو نہیں مل رہا ہے گولڈ میڈلسٹ ماجد بشیر نے کہا کہ اس کامیابی کے پیچھے ایجی اسکروسن کے اساتذہ اور کوچ ارسلان نبی کا اہم کردار ہے پیش لولاب سے زہ جاوید کی یہ ریپورٹ مستفیل السلام علیکم میرا نام ارسلان نبی بیگ ہے میرے والد کا نام غلام نبی بیگ ہے میں واؤرہ سے تعلق آدھ رکھتا ہوں مارسلانس کا شوخ مجھے بہت پہلے سے ہی تھا مجھے مارسلانس میں آتے ہوئے چار سال ہوئے میں نے سات نیشنلز میں نے سات نیشنلز کھیلے ہیں اور دو تین انڈرنشنل کھیلے ہیں دیسنٹلی میرے سٹوڈنٹس کی سیلیکشن ہوئی تھی نیشنل میں دنلی میں ان کی سیلیکشن ہوئی تھی نیشنل کے لئے پھر میرے پاس سیلیکشن لیٹر آئی میں نے سٹوڈنٹس میں نے میرے چار سٹوڈنٹس سے میں لے کے پہنچ تھے وہاں پر انہوں نے بہت اچھا کیا وہاں پر انہوں نے بہت اچھی فائیڈ کی انہوں نے اپنی پورفورنس ہندرد پرسنٹ انہوں نے اپنا بیشت دیا بتائے چونک جو ہاں بلکل ان کی طرف سے ہمیں کچھ سپورٹ نہیں ملتا پچھلی بار میں گیا تھا ان کے پاس کٹ مانگنے کے لئے انہوں نے ساپ سے ساپ منہ کیا پچھلی بار جب میرا پہلا انٹرنیشنل پر پھوشت انٹرنیشنل تھا میں گیا وہاں پر انہوں نے ساپ منہ کر دیا مالب وہ کیا کہہ رہے تھے میں نے میری فائیل بھی گر میں پڑی ہے وہ انہوں نے بولا اس کے پاس جا اس کے پاس جا انہوں نے ساپ سے ساپ منہ کر دیا کیونکہ ہم نہیں دیکھ سکتے ایسے سپورٹ پرسن کو پانسر ہے ہمارا ایجیس میں ایجیس میں پڑھتا ہوں ابھی رسینڈلی میں نے ٹینت کلیر کیا وہاں سے یہ بھی ایجیس میں پڑھتا ہے اور میرا ایک سپورٹنٹ اور ہے وہ بھی ایجیس میں پڑھتا ہے اس نے بھی گولڈ رائے آیان آسیب نے اور ہمیں سکول نے بہت سپورٹ کیا فورٹی سیون آر آر نے ہمیں بہت ہی بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا اور ہمارے ٹیچرز نے بہت سپورٹ کیا ایجیس کے ٹیچرز نے بہت سپورٹ کیا اور مسٹر مسرور سر ان کا تو میں شکر ادا نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے بہت ہی بہت ہی بہت ہی حالت کی مجھے اور آپ نے کیا ہے میرا نام ماجد بشیر میرا والی گناب بسیر MATLون میں گولڈ حاصل کیا تو تو 107 میں آپ نے گولڈ میری میری نیپال سے آپ نے کس سکول آپ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں میں اگس کروشن میں کھول پڑھ یہ پڑھ پڑھ شکول کیا گز پڑھ پڑھ سکول پڑھ سکول نیپال بھارت نے امریکی محکمہ خارجہ کی سال دوہزار تیس کو بیلنوہ قومی مذہبی آزادی کی ریپورٹ پر سخت ردمل ظاہر کیا ہے اور اس ریپورٹ کو غلط بیانی حقائق کا چلندہ استعمال جانب دارانہ یک طرفہ اور ووڈڈگ کی سیاست سے بری قرار دیتے ہوئے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ہندوستان نے امریکہ کو آئینہ دکھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اسے ہندوستانی شہریوں اور عقلیتوں پر نفرت انگیز جرائم نسلی حملو عبادت گاہوں میں طور فور کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک میں انتہا پسندی اور دشتگردی کے خامیوں کو سیاسی حمایت فراہم کے جانے کا بھی جواب دینا چاہیے جمعہ کے روز ایک باقاعدہ پریس بریفنگ کے دوران صحافیوں کی سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان رندی رجسوال نے کہا کہ ہم نے امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کردہ سال دوہزار تئیس کے لیے بین اقوامی مذہبی آزادی کی ریپورٹ پر گور کیا ہے پہلے کی طرح یہ ریپورٹ بھی انتہائی متصابانہ ہے اور اس میں ہندوستان کی سماجی تانے بانے کو سمجھنے کا فقدان ہے اور واجہ طور پر ووٹ بینک کی تحفظات ہے یہ عمل خود الزامات اور جوابی الزامات غلط بیانی حقائق کا چنندہ استعمال جانب دارانہ ذرائع پر انحصال اور مسائل کی یک طرفہ نمائش کا مرقب ہے یہ ہماری آئینی دفعات اور ہندوستان کے واضح کردہ قوانین کی تشریح کو بھی متاثر کرتی ہے اس میں تاثب پر مبنی بحث کو فروغ دینے کے لیے چنندہ واقعات کا انتخاب کیا گیا ہے کچھ معاملات میں ریپورٹ قوانین اور ضوابط کی درستگی کے ساتھ ساتھ ان کو نافذ کرنے کے اکیار پر سوال اٹھاتی ہے یہ ریپورٹ ہندوستانی عدالتوں کی طرف سے دے گئے کچھ قانونی فیصلوں کی صداقت کو بھی چلنج کرتی دکھائی دیتی ہے لوگ سبہ میں جمعہ کو قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ برائی میڈیکل ایڈوکیشن نیٹ یو جی کے معاملے پر اپوشن کی زبردست ہنگامہ آرائی کی وجہ سے ایوان کی کاروائی پیر کی صبح گیرہ بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے اسے قبل صبح گیرہ بجے بھی اس معاملے پر اپوشن ارکان کے ہنگامہ آرائی کے باعث ایوان کی کاروائی دوپہر بارہ بجے تک ملتوی کر دی گئی تھی دوپہر بارہ بجے ایوان کی کاروائی شروع ہوتی ہی اپوشن ارکان نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی ہے اس پر اسپیکر اوم برلا نے ارکان سے کہا کہ وہ پرسکون رہے اور ترنمول کانگریس کے رکن اس کے نور الاسلام کے لوگ سبا رکن کے طور پر حلف لینے کی کاروائی مکمل ہونے دے مستر برلا نے اپوشن لیڈران راہل گاندی سے کہا کہ وہ اپنی پارٹی کے ارکان کو بتائیں کہ انہیں کب کھڑا ہونا ہے اور کب نہیں نور الاسلام کے حلف اٹھانے کے بعد اپوشن ارکان نے پھر اشور مچانا شروع کر دیا کانگریس رنمول کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے ارکان ایوان کے بیچ میں آئے اور ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی شروع کر دی اپوشن ارکان کہہ رہے تھے کہ طلبہ کے ساتھ انصاف کیا جائے وہ نعرے لگا رہے تھے طلبہ کو انصاف دو ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر بھوری بات کی جائے اور وزیر تعلیم کی برطرفی کا بھی مطالبہ کیا ہے ہنگامہ آرائی کے بیچ اسپیکر نے پیر تک کاروائی ملتوی کر دی ہے تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے میزوان کو اجازت اللہ حافظ و ناشر